فاق مضبوط ہوگا حوامی مسائل اس پہ حال ہو سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پھر ایک بہت بڑے صوبے کے پاس نہیں جانا پڑے گا اگر چھوٹے چھوٹے ڈیویجنز یا یونٹس بنا دیا جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں میں تھوڑی سی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے زیادہ میڈیا مالکان سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی بڑی خبر جو ہے وہ تو لاہور کے اندر ایک ریلی ہے جہاں پر لاکھوں افراد شامل تھے اور جو کراچی کی ریلی ہے اس سے دس گنا نہیں تو شاید پندرہ بیس گنا زیادہ بڑی ریلی تھی اور لاہور کی تاریخ کی بھی سب سے بڑی یہ ریلی ہے اور کراچی میں نو جنوری کو ہوئی تھی وہ بھی سب سے بڑی ریلی تھی لیکن نہ تو آج آپ نے اس ٹراپک کے اندر اس کو لیا اور نہ ہی نہیں بلکل ہم لیں گے بلکل آپ اگر بات کریں بلکل ہم لیں گے بلکل اس سے بات بھی کریں گے یعنی میں زیادہ شکایت میڈیا مالکان سے کر رہا ہوں ٹیلی فونک خطاب وہ دے دیتے ہیں اور یہاں کے لاکھوں کے مجمع کو نہیں دکھاتے اور یہ وہ ایک کلچر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس خوف اور دباؤ سے بات پہنچائی جا سکتی ہے اور جمہوری طریقے سے یہ اپنی بات جو ہے وہ ان کا تک میڈیا مالکان تک نہیں پہنچتی ہے بلکل بات ہے اس سے زیادہ بات ہے بات کوئی نہیں ہے لیکن میں اب ٹاپک پہ بات کرتا ہوں دیکھیں صوبے بننے کوئی انتظامی بنیادوں پر اگر صوبے کوئی مزید بنے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ قرآن و حدیث کی کوئی کلاوردی ہے وہ بن سکتے ہیں لیکن ایک تو صوبے بننے چاہیے انتظامی بنیادوں پر لسانی بنیادوں پر نہیں بننے چاہیے مثلا ہزارہ کا اگر یہ ہے کہ ایک لمبا صوبہ ہے اور کالا ڈھاکہ سے لے کر انہیں گزر کے پھر اپنے صدر مقام پر جانا پڑتا ہے یا بہاولپور کے لوگوں کا تو وہ انتظامی معاملات پر ہے لیکن اس سے زیادہ محط ضروری یہ ہے کہ کیا محض صوبے بننے سے حساس محرومی ختم ہو جائے گی یا ایک اور کلاس پیدا ہو جائے گی وہاں پر ایک دوسری اسی طرح کے جاگیرداروں وڈیروں کی اسی طرح کے لٹیروں کی اور لوگ جو ہیں وہ پھر اپنے قریبی لٹیروں سے زیادہ لوٹے جائیں گے یہ وہ موضوع ہے کہ جس پہ خاص طور پر خیال کرنا چاہیے کہ لوگوں کے اصل مسائل ان کے دکھ درد ان کی پریشاریاں وہ ایک دوسری نویت کی ہیں یہ انتظامی معاملات کے لیے اگر صوبے بنا کے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہو تو وہ تو جب مرحلہ آئے گا وہ کرنا چاہیے اس سے پہلے لوگ جس عذاب کے اندر اس وقت جکڑے ہوئے ہیں جس مہگائی میں جس زلت کے اندر یعنی آپ اندازہ کیجئے جو لاہور میں واقعہ ہوا ہے اس سے زیادہ پاکستانی قوم کی زلت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ایک طرف ڈراؤن حملوں سے ہمیں مار رہے ہیں دوسری طرح ان کے ڈراؤن اٹھے بلکل اس پہ تو ہم بات کر بھی چکے ہیں متعدد بار بلکل بات کر چکے شاہ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے جیسے کہا جاتا تھا کہ لوکل باڈی سسٹم تھا لوگ اپنے مسئلے مسائل کانسلرز کے پاس یا چیئرمن جو یونین کانسل پہلے چیئرمن ہوتے تھے پھر نازم ہوتے تھے ان کے پاس لے کے جاتے تھے مسائل حل ہو جاتے تھے وہ سسٹم ختم ہو گیا تو بیروکریسی کے پاس لوگ جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کوئی مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر لوگ اکثر یہ مطالبہ کرتے ہیں یا جو سیاسی جماعتوں کی جانب سے آتا ہے کہ اگر اس طرح کے یونٹس بنا دیا جائیں تو پھر عوام عوام کو فوری انصاف ہی مل سکتا ان کے مسائل بھی حال ہو سکتے ہیں اور اتنے اتنے بڑے بڑے مسئلے مسائل سامنے نہیں آ سکتے کچھ ایسا ہے دیکھتی بات یہ ہے کہ جو عوام کے مسائل ہیں عوام کے مسائل کچھ تو خیر اعلات واقعات ایسے ہیں کہ پیچارے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے نصیب میں ہی مسائل لکھے ہوئے ہیں اور کچھ اللہ کی مہربانی سے ہمارے اکبرانوں اور ہمارے سہسدانوں اور کچھ ریسی قصر بیروکریسی نکال دیتی ہے ایک ظلہ کو الگ کر کے بنانے سے ایک ظلے کو صرف ایک ظلہ اس کی جو بیروکریسی ہے جو اس بیروکریسی وہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں سوبے یا ظلے ایسی تو نہیں چلتے نا بلکل انتظامی امور پہ بلکل اس پہ مشینری چاہیے تو تب جا کے چلتے ہیں ایر مہرشن اصرخان صاحب نے جو تجویز دی تھی اس کے پیچھے ایک ریشنیل ہے لیکن بارال دوبارہ چیز میں اگری کرتا ہوں ان سے کہ اس پہ اگر کنسنسز ہوتا ہے تو اور بات ہے وہ تجویز یہ تھی کہ دویین آلریڈی جو بنے ہوئے ہیں آلریڈی جو دویین ہے تاکہ یہ کوئی ایسی نہ ہو کہ جناب یہ صوبہ اس صوبہ سترے کار دیئے گئے ہیں ان دویینز کو جو ہے وہ صوبہ ڈکریز کار دے مطلب صرف اس کا باقی تو پیرا فرنیلیا سارا موجود دویینز کا اس پر آپ کو صرف پلٹیکل پاور کے عوضے جو ہیں وہ رکھنے پڑتے گورنرہ رکھنا پڑتا یا وزیرالہ رکھنا پڑتا یا وہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیج پہ یہ ایسی باتیں مطلب کرنا میں نے بارد کیا نا ایلطاف صاحب ایلطاف صاحب کی کا جنڈہ ان کا مائنڈ ایوری باڈی نوز مطلب ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ میرے بانی کریں اس طرح اور میں اگری کروں گا پر ڈرکسہ سے بھی کہ آپ کا رائٹ ہے پریس کا پریس ازاد ہونا چاہیے فری ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا منصف مزاج بھی ہونے چاہیے اب دیکھیں نا کہ سارا آنکھوں پہ ایلطاف صاحب کی بہت ساری باتیں اچھی بھی ہیں اور بہت ساری ناغوار باتیں بھی ہیں مطلب ہے لیکن یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ آپ باہر بیٹھ کر تو آپ پاکستان کے پبلک اپنینن کو ریچ افل کر دیں کبھی آپ کہیں انقلاب لگا دیں فلانوں کے خلاف کبھی آپ کہیں آپ کو فوج کو لے آئیں کبھی یہ طریقہ نہیں اچھا آپ نے کہا لیٹر سٹیج پہ اس طرح کی معاملات سامنے آ سکتے ہیں آسمہ عوام کے جو مسائل ہیں نا وہ تو دیکھیں گورنمنٹ کے خاتمے ہیں آج بھی شاید کا ایدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ پرنٹ کرتے جارے ہیں پیسے نوٹ شاپتے جارے ہیں انفلیشن بڑھتی جاری ہے آپ بوروئنگ کرتے جارے ہیں جیسے وہ ہو رہا ہے پلیز اپنا کٹ کریں ایکسپینڈیچر پلیز آپ انہوں نے لفظ استعمال کی ایکنومک میل فانکشننگ موضوع ایک سٹیڈ وینک کا گورنر کہہ رہے ہیں تو یہ مسائل تو ان کے ہاتھ میں ہیں اب دیکھیں اتنا بیک ٹریک کیا پرائم منسٹر صاحب نے اب نوید کمر صاحب نے قائم ہے وہ بلکہ لے کے آئی تھی نائن پوائنٹ روپیز نائن پوائنٹ فور ثری لٹر جو ہے اپنا پیٹرل جو ہے اب بڑھیں گی آپ کو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی آپ کیا کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے آر جی ایسٹی آپ نے لگانا ہے تو کیا بنے گئے یہ مسائل پہلے انسان سالف کریں اس کے بعد کچھ اور سوچیں یہ چیزیں لیٹر سٹیج میں ہو سکتی ہیں لیکن کین یور کانٹری رائٹ ناؤ افورڈ دیس کہ آپ پچیس گورنرز اور پچیس چیف منسٹرز اور سارا کچھ بنا لیں یہ تو مطلب بلکل مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے تو کب کبھی لگتا ہے کہ یہ ڈائیورجنل ٹیکٹکس ہیں یا کوئی اصل اشیو سے ہٹا دو یہ جو انقلاب انقلاب کی روزن باتیں سن رہے ہیں مختلف سیاسی لیڈرز انقلاب آئے گا انقلاب ایسے آئے گا ایسے آ سکتا ہے انقلاب میں آپ کو بتا ہوں سیاسی لیڈر نہیں لائیں گے انقلاب سیاسی لیڈر نہیں لائیں گے اور وہ آپ دیکھیں ان میں کون ہے کوئی بھی نہیں سب انقلاب کی جاری پاکستان میں ہو رہی آپ کو لگ رہا ہے کچھ ایسے ہمارے تو لیڈرز مجھے تو لگتا ہے ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ آج میں تمہیں 45 دیز دیتا ہوں تم اور کچھ کر لو میں دوسرے کو دیتا ہوں وہ جی ایسا کرو کہ سارے مسائل چھوڑو سوبے ڈیوائیڈ کرنے پہ آ جاتی ہے مجھے تو honestly this makes no sense تھی یار جو آپ کے سامنے اصل عوامی ایشوز ہیں نوشین صحیح صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو اصل عوامی ایشوز ہیں ان پہ سیاسی لیڈرز بات نہیں کر رہے کوئی 45 جو دنوں کا ایجنڈہ دے دیتا ہے اور کوئی چودی چھوڑات صاحب ایک دن گئے کراچی انہوں نے کہا جی کہ یہاں وہ فوج کو بلائے جائے اسے دن عوام صاحب نے باپسی میں کہا دیا نہیں پنجاب میں مرشلہ لگائے جائے نہیں تو دیکھیں کوئی تو آکے حل کرے کہنا اگر آپ نہیں کر سکیں گے تو کوئی تو آئے گا رینجرز تو ویسے ہی ادھر ہیں آپ ہر چیز کے لیے تو فوج بلائے تو چیزے آپ جیسے جو نہیں جائے جانگل ہوگی ہے میری بات سنیں جب فلڈز ہوتے ہیں آپ کو وہ یاد آتے ہیں جب آپ کے یہاں کوئی ایردکوئک ہوتا ہے میں کہتا ہوں اپنے نہیں اپنی ایڈمیریسٹریشن اتنی صحیح کریں کہ آپ کو فوج کو بلائے کی ضرورتی مر مر کے ہم دس سال بعد لاتے ہیں میں آج ان سے یہ پوچھتی ہوں میں پی ایم ایل این والوں سے بھی پوچھتی ہوں اور پی 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 والوں سے بھی پوچھتی ہوں مر مر کے دس سال بعد گیارہ سال بعد ہم جب ڈیموکرسی لاتے ہیں آپ لوگوں کی چال ڈال بھئی کیوں ہوتی ہے مر مر تو ہم گئے ہیں مر گئے ہیں آپ تو دس سال بردیوں پیناتی رہی ہیں کسی کو ہم نے کوئی بردی نہیں پینای اب آپ ہی کلہ کر رہی ہیں نہیں میری بات سنیں تین سال نہیں میری بات سنیں چل میں اسی پر میں مجھے بریک لینی ہے بریک لے کے ہم اسی حوالے سے بات کریں اس طرح کے جو سیاسی سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں کیا اصل جو توجہ ہٹائی جاتی ہے جو اصل ایشیوز ہیں عوامی ایشیوز ہیں کہ ان کو سائیڈ پر کر دیا جاتا ہے اور عوام کے لیے ہمارے سیاستدانوں نے کیا سوچا ہے سوائے انقلاب کس پر بات کریں گے لیکن مختصر سے بریک کے بعد